لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں ایک بزرگ کی عادت تھی تکبیر اولہ کے پابند تھے اور تیس سال تک تکبیر اولہ ان کی میس نہیں ہوئی پانچوں وقت کی نماز تکبیر اولہ کے ساتھ وہ ادا کرتے ایک دن فجر کی نماز میں تیس سال کے بعد ایک دن فجر کی نماز میں جب وہ مسجد پہنچے تو ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی تو نماز تو انہوں نے پڑھ لی لیکن دل میں صرف اتنا خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں آج لوگ کیا سوچیں کہ ان کی کیوں ایک رکعت چھوٹی لوگ کیا سوچیں آپ اور ہم ہو تو ہماری سوچ کے اوپر تو ہم تو کوئی تازیانہ یا کوئی اس کا کفارہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن اللہ والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یا اللہ تو کیا میں نے تیس سال تک تکبیر اولہ کی پابندی اس لیے کی تاکہ لوگ مجھے دیکھتے ہو اے اللہ مجھے معاف فرما اور پھر تیس سال کی نماز کو انہوں نے دوبارہ دور آیا دوبارہ انہوں نے نمازہ داری اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دل کے اندر داغ لگ جائے اور دل میں گناہوں کی وجہ سے جو دھبا لگ جائے تو اس سے ہجابات آ جاتے ہیں پردے پر جاتے ہیں ہمارے تو بلکل دل کی پوزیشن ایسی ہے کہ بلکل پردہ ہی پردہ ہے پردہ ہی پردہ ہے ہمارے اور معبود کے درمیان اتنے گناہ ہو چکے کہ اب تو گناہ کر کے بھی آدمی کو شرمندگی نہیں ہے گناہ کہہ کہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے گناہ کر کے ہستا ہوا نظر آتا ہے کہہ کہے لگاتا نظر آتا ہے کوئی احساس نہیں ہے تو توبہ کی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ علم جب کبھی اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے لذت عبادت چھین لی جائے اور نماز پڑھ کر کے آپ کو یوں لگے کہ بس ایسی پڑھ لیا کوئی کیفیت پیدا نہ ہو کوئی خوشی پیدا نہ ہو کوئی طبیعت میں سرور پیدا نہ ہو طبیعت میں فرحت محسوس نہ ہو تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے اور رب کے درمیان ہجابات گناہوں کی وجہ سے ہیں گناہوں کی وجہ سے اور اسی طرح سے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مسائب جو ہوتے ہیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی گناہوں کی وجہ سے قرآن کہتا ہے جو مسئبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اگر ہر گناہ پر وہ پکڑ کرے تو ہم ایک دانہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہو سکتے اس کا کرم ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے تو پہلی چیز تین چیزوں سے توبہ عبارت علم آپ کو علم ہونا چاہیے جب نماز پڑھیں لذت نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو چکا ہے نماز میں دل نہ لگے تلاوت میں دل نہ لگے نیکیوں میں دل نہ لگے مسجد میں دل نہ لگے اولیاء اکرام کی ذکر میں دل نہ لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام میں دل نہ لگے اور طبیعت میں کوفت محسوس ہو کہ یار جلدی ختم کریں تو سمجھ لینا کوئی ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے جس سے خدا اور اس بندے کے درمیان حجابات آ چکے ہیں یہ پہلی چیز یہ علم ہونا توبہ کے لئے ضروری ہے دوسری چیزیں حال تین چیزوں سے یہ بارت ہے دوسری چیزیں حال حال کس کو کہتے ہیں حال کہتے ہیں اس طبیعت کے حوالے سے جو قدرت کے اور بندے کے درمیان حجاب ہو جائے محبوب کے درمیان حجاب ہو جائے تو اس جدائی کی وجہ سے جو غم کی کیفیت بن جاتی ہے اسے کہتے ہیں حال مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤ کہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کا غم ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے جواب دیجئے مجھے غم ہوگا یا نہیں ہوگا جس سے بھی محبت ہوگی آپ کو میں بہت قریب لانے کی کوشش کرتا ہوں مضمون سے مال سے محبت ہے دھندا نہیں ہوگا تو غم ہوگا کے نہیں ہوگا نوکری چھڑ جائے گی تو غم ہوگا کے نہیں ہوگا کوئی جوب کی آفر لے کر کے آئے یا اچھی رقم ہمیں پیش کر دے تو خوشی ہوگی اس لئے کہ جس سے محبت کرتے تھے اس کو دیکھنے کا موقع ملا اور جب اس سے جدائی ہوئی تو اس کا غم ہوا یہ ہے حال تو جب توبہ کا معاملہ یہ کہ تین چیزوں سے عبارت ہے اول ہے علم اور دوسری کیفیت ہے حال یعنی آپ کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ رب اور آپ کے درمیان یا ہمارے درمیان حجابات ہو جائیں تو ان حجابات کی وجہ سے ہمارے دل میں غم ہی کچھ رہا ہے چلتا ہے تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو سکتی لیکن جب غم اس کا لاحق ہوگا تو بندہ اس حال کے اندر چین سے جی نہیں سکے گا اور پھر اس کے بعد جو تیسری کیفیت پیدا ہوگی وہ ہے عمل اور اسی عمل کو کہتے ہیں توبہ اسی عمل کو کہتے ہیں یعنی یہ دو چیزیں حال اور علم یہ اسے عمل کی طرف لے جائے گا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا میں اس کے بغیر چین سے جی نہیں سکتا مجھے کسی بھی طرح سے میرے بچے سے ملا دو میرے باپ سے ملا دو یہ کر دو وہ کر دو یہ غم جب آپ کو اس طرف مائل کر دے اور آپ اس کے لئے خود کوشش کرو اسی عمل کو کہتے ہیں توبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے یاد رکھیں توبہ علم حال اور عمل کا نام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس بات کو ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو زندگی ہے یار پتہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں جتنا چاہوں گناہ کر لوں بڑھا پہ میں جب موت کے قریب پہنچوں گا تو میں جو ہے توبہ کر لوں گا نہیں نہیں وَلَيْسَتِي تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّجِّعَاتِ توبہ اس کی نہیں ہے اس کی توبہ نہیں ہے جس نے گناہ کیا اور انتظار کیا موت سے پہلے کا کہ موت کا وقت آئے اس وقت یہ کہا انی تُبْتُ الْاَنِ اب میں توبہ کرتا اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرما موسیقی